اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفر جل جس کو بھائی بھی کہتے ہیں بھائی بھائی یا سفر جل کہتے ہیں آپ اگر گوگل میں جائیں تو اس میں سفر جل لکھے نا تو آپ کو مل جائے گا یہ فروت یہ بہت اچھا خوبصورت فروت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فرماتے ہیں حدیث ہے کہ سفر جل کھاؤ اس سے دل کا دورہ دور ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کو جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو کیونکہ یہ ایک آدمی کی طاقت کو چالیس آدمیوں کی طاقت کے برابر کر دیتا ہے گویا سفر جل میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ایک بندے کی طاقت کو چالیس بندوں کی طاقت کے برابر کر دیتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دل کو قوت دیتا ہے سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینہ سے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے یہ بھی حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبح نہار مو کھانے کی تاقید فرمائی ہے اس کے کھانے کے بے شمار فیدے ہیں اور سب سے بہترین فیدہ جو ہے بے شمار بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اس پھل کے درخت کی جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھل ہوتا تو سیب کی طرح ہے لیکن یہ جو ہے اس کے اندر تاثیر جو ہے وہ کچھ اور ہے جو کہ دل کے لیے بہت اہم ہے اگر کسی کو جلاب یا اس حال کی تکلیف ہے تو اس کے لیے بھی مفید ہے دل کے مریض اپنی صحت کو درست رکھنے کے لیے اور دل کے دوروں سے بچنے کے لیے اس بہی کو یا سفر جل کو استعمال کریں تو الحمدللہ فیدہ پائیں گے قبض کو دور کرنے قبض جو ہے یہ کر دینے والا ہے یعنی اس سے قبض ہو جاتی ہے اس لیے اس پھل کو اتنا زیادہ بھی نہ کھائیں زیادہ کھائیں گے تو قبض ہو جائیں گی تو اس لیے اس کو مناسب کھایا کریں تو اس کا شربت بنا کر پینے سے بے شمار بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے حاملہ عورتیں جنہیں مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اگر سفر جل کھائیں تو الحمدللہ طاقت بھی ملے گی اور وہ فضول جو مٹی کھانے والی عادت ہے ختم ہو جائے گی اسے کھانے سے پہلے کھانا چاہیے پیٹ کے جملہ امراض کے لیے بہتر ہے پیٹ کے السر کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اسے بھون کر کھانے سے پرانی پیچست جو کسی کو ہوتی ہے نا وہ بھی دور ہو جاتی ہے اس کا شربت پینے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے دل کو سکون ملتا ہے اس کے درخت کی جڑیں جو ہیں وہ پانی میں اچھی طرح ابال کر جوشاندہ بنا کر پینے سے دماغ کے اکثر امراض دور ہو جاتے ہیں آنٹوں کی سوزش اس سے ختم ہو جاتی ہے اور بہی کا جو گودہ ہوتا ہے نا اس کو اگر خوش کر کے باریک پیس کر اس میں شہد ملا کر کھانے سے دل کی جھنیوں میں اگر سوزش ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا بہی کا مربع بھی ملتا ہے بہی یا سفر جل کا مربع ملتا ہے اگر وہ کھائیں تو بندے کو اگر دائمی خانسی ہوتی ہے مسلسل جو خانسی رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور دمے کا مرض ایستماج ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے آنٹوں کا ال سر بھی ختم ہو جاتا ہے اس بہی یا سفر جل جو ہے اس کے درخت کی چھال جوتی ہے اس کا اگر جو شانہ بنائیں تو دماغی کمزوری ساری کی ساری قتم ہو جاتی ہے تو جب حیزے کا مرض پھیلا ہوا ہو تو اگر بندہ بہی کھالے بہی یا یہ جو سفر جل ہے یہ کھالے تو حیزے سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو حیزہ نہیں ہوتا اس کے کھانے سے خون کا جریان جو ہے ختم ہو جاتا ہے مردانہ کمزوری کے لیے جو بڑا مفید ہے قوت باہ کو بہت بڑا دیتا ہے اور بہی کھانے سے سانس کی گھٹن دور ہو جاتی ہے سانس میں پیدا شدہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے دل کی شریانیں جو ہیں وہ ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کر دیتی ہیں اور خون آرام سے سکون سے اور مسلسل جو سبیر چاہیے جس میں اس طرح وہ دورتا ہے تو اگر کسی کو قائع آ رہی ہے یعنی متلی آ رہی ہے یا قائع آ رہی ہے تو وہ اس کے کھانے سے رک جاتی ہے اسے ہمیشہ شہد کے ساتھ اگر آپ ملا کر کھائیں گے تو کولنج کا مرض جو ہے اس سے ہمیشہ کیلئے بچے رہیں گے حلق کی سوزش کو دور کرتا ہے پشاب کے جملہ امراض کے لئے یہ بہت ہی بہترین علاج ہے شیر خار شیر خار جو بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے بچے وہ اگر دست ان کو آتے ہیں تو پھر یہی استعمال کریں گے تو بہتری ہو جاتی ہے حاملہ عورتوں کے لئے بہت مفید ہے اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلایا کرو اس لئے کہ یہ دل کے امراض کو درست کرتا ہے اور جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کو خوبصورت بناتا ہے لہذا یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلایا کرو اس لئے کہ یہ دل کے امراض کو درست کرتا ہے اور بچے کو خوبصورت بناتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی دل کی بیماریوں کے لیے یہ بہترین پھل ہے ہمیں اس کو ضرور کھانا چاہیے تاکہ دل جو ہے دل نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے تو دل کو صاف سترہ اور تاندرست رکھنے کے لیے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا سواب بھی ملے گا اور دل بھی صحت مند ہو جائے گا اور جسم سارا صحت مند ہوگا تو انشاءاللہ ایسے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور ہم صحت مند بھی رہیں گے انشاءاللہ